بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل آسم منیر حافظ قرآن آرمی چیف کی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کرپشن پر ان کا جو ایجنڈا تھا آرمی چیف جنرل آسم منیر اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر کرپشن کے خلاف ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی ہیں پی ڈی ایم حکومت نے اس کے خلاف سابق وزیراعظم عمران خان نے جو سپریم کورن میں درخواست دائر کی ہوئی تھی نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف عمران خان نے جو درخواست دائر کر رکھی تھی اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر اطیاب اندیال اور جسٹس ایجاز الاسسن نے جو ریماس دیئے ہیں ان کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت پر لرزہ تاری ہے وہ پریشان ہے کہ اب حالات اچانک کس طرح جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اچانک استیفہ دے کر حالات کو اتنا خراب کرنے پر طل گئے ہیں کہ کسی طرح عام انتخابات سے بچا جا سکے یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پی ڈی ایم حکومت پر جو یہ لرزہ تاری ہوا اس کی وجہ جرنل باجوہ کی رخصتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر آپ سے گفتگو کریں گے خاص طور پر جو انٹی کرپشن ایجنڈا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان نے جو درخواست دائر کی ہوئی ہے نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں اس کی سماعت کے دوران جو ریمارس سامنے آئے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کو مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے چیف جسٹس عمر عطابندیال اور جسٹس ایجاز الاحسن نے کہا اپنے ریمارس میں کہ ان ترامیم کا فائدہ ترامیم کرنے والوں اور کرانے والوں کو ہوا ہے جس سے واضح مراد ان کا پی ڈی ایم حکومت کے ارکانے اسمبلی سینیٹرز اور ان کی قیادت خاص طور پر سابق صدر جناب آصف علی زرداری سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور موجودہ وزیراعظم جناب میاں محمد شہباز شریف ہیں تو سپریم کورٹ کے اتنے سخت ریمارس کے بعد موجودہ حکومت کا جو اخلاقی جواز ہے ان کا اور پارلیمنٹ کا جو جواز تھا اخلاقی نیب میں ترامیم کرنے کا وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اور جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس حوالے سے یہ بھی ابھی قانونی طور پر اور آئینی طور پر واضح نہیں کہ ایک نامکمل اسمبلی ادھوری اسمبلی کیا اتنی حساس اتنی اہم ترامیم کر سکتی ہے اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا کسی بحث و تمہیز کے بغیر اور اچانک اور ہنگامی طور پر اتنی اہم ترامیم منظور کی گئی ہیں تو اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی جو انہوں نے جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ اگر نیت کا فطور ثابت ہو جائے تو پھر باقی کسی چیز پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمام آئینی موش گافیاں بعد کی ضرورت نہیں ہوگی اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ یہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بد نیتی پر مبنی ہے جو ان کی نیت ہی درست نہیں ہے اپنے گیارہ بارہ سو عرب کے جو کیسز تھے وہ ختم کروانے کے لئے یہ نیت قوانین میں ترامیم کی گئی تو جب یہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو ان ترامیم کو اڑا دیا جائے گا ان ترامیم کو ختم کر دیا جائے گا ناظرین یہ صورتحال دیکھ کر ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہیں پی ڈی ایم حکومت کے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ صلح صفائی کے لئے کوشش تیز ہو گئی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بہت اہم اور ایکسکلوسیو رپورٹ اگلی ویڈیو میں دیں گے کہ کون کون سی شخصیات کو رابطے کا سوپا گیا ہے اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جس شرط پر بھی ہو سکے خان کو منایا جائے لیکن خان ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اس کا کہنا ہے کہ کرپشن پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا تو ناظرین یہ بات آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن آرمی چیف ہیں کیا یہ ان کی طرف سے کرامات کا ظہور ہے کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی جو کرپشن کے معاملے پر سپریم کورڈ نے ایک دفعہ پھر سٹینڈ لے لیا ہے اور وہ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کرپٹ لوگ تھے جو ان کے خلاف ریفرنسز تھے جو ختم کر دئیے گئے وہ اگلے سال دوہزار تئیس کے عام انتخابہ سے پہلے ایک بار پھر زیر سمات آ جائیں گے ناظرین اس تمام صورتحال کا جو حل ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس اب اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ عام انتخابہ سے اس حد تک اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ حکومت فوری طور پر استیفہ دے دے وزیراعظم فوری طور پر استیفہ دے دے اور ایسا سیاسی بہران پیدا ہو جائے کہ نہ تو کوئی نئی حکومت قائم ہو سکے اور نہ ہی عام انتخابات کی تیاری کا کچھ سلسلہ بن سکے تو اس ایسی صورت میں قومی حکومت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا تو عمران خان کو بھی مجبوراً اس پر آمین کہنا پڑے گا اس حوالے سے جو صدر مملکت ہیں ان کے ذریعے اور وزیراللہ پرویز الہی وزیراللہ پنجاب چودری پرویز الہی کے ذریعے ہم آپ کو اپنے پچھلے وی لوگ میں بتا چکے ہیں کہ ڈائلہ خفیہ ڈائلہ کا سلسلہ جاری ہے اور خان کو مختلف آپشن دیے جا رہے ہیں اور میں جو سب سے اہم آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے قومی حکومت یا عبوری حکومت قائم کی جائے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو اس سلسلے میں جو صورتحال میں دھماکہ خیز پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جب سابق وزیراللہ عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ لیبرٹی چوق میں جلسہ کر کے پنجاب اسمبلی اور سرکیپی کے اسمبلی توڑنے کا حتمی اعلان کریں گے تو اس ساری جو سرگرمی ہے اس میں تیزی آگئی ہے تو اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران مجودہ جو سیٹ اپ ہے وفاق کا اور صوبوں کا وہ ختم ہو سکتا ہے اچانک اور ایک عبوری حکومت مرکز میں اور صوبوں میں قائم کی جا سکتی ہے اس حوالے سے فوری عام انتخابات کا جو آپشن ہے اس پر نہ تو اسٹیبلشمنٹ مان رہی ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتیں اب فوری طور پر اس کے لیے تیار ہیں خود جو سابق وزیراعظم عمران خان ہے وہ زخمی ہے اور ان کو کم از کم چار ماہ چاہیے ان گولیوں کے جو ان کی تانگوں پر گولیاں لگی ہیں ان زخموں سے ریکور کرنے کے لیے کہ وہ اپنے انتخابی مہم چلا سکے تو جو موجودہ حکومت ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اب اس کا چلنا چند ہفتے کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے خزانہ بلکل خالی ہو چکا ہے اور کوئی ایسی حکومت ناگزیر ہے جو آئے اور بچت کرے اور بہت سے معاملات کو بھی دیکھے جو کسی سیاسی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں خاص طور پر مہنگائی کا ایشو ہے تو اس حوالے سے جو تازہ ترین مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی